موسیقی 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 یہاں دربار اس دربار پہ آکے رہ بھی سکتے ہیں ٹھہر بھی سکتے ہیں اور انشاءاللہ ساری فسیلٹیز آپ کو دیں گے میں آپ سب کا پھر سے شکر گزاروں اور آپ کو پھر سے ویلکم کرتا ہوں اور خاص طور پہ نف جوج صدو آپ کو اور میں آجا آخر میں ایک چیز میں جب میں نے جب دیکھا کہ صدو واپس گئے پچھلی باری تین مہینے پہلے جب یہ آئے تھے تو ان کو پر بڑی تنقید ہوئی مجھے ابھی تک نہیں سمجھائی کہ تنقید کیوں ہوئی ایک انسان ایک دوستی اور پیار کا پیغام لے کے آیا ہے وہ کونسا جرم کر رہا ہے اور وہ ان مالک کے بیچ میں وہ دوستی کی بات کر رہا ہے جو دونوں ملک نیوکلیر آمڈ ہیں ہمارے پاس دونوں کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں تو جنگ تو ہوئی نہیں سکتی دو ملک جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوں وہ تو پاگلپن ہے جنگ کا سوچنا وہ تو بے فکر انسان ہے جو کبھی سوچے گا بھی کہ ایٹمی جنگ کوئی جیت سکتا ہے وہ تو سب ہار جائیں گے تو جب جنگ نہیں کرنی تو دوسرا راستہ دوستی کے لابہ کیا ہے تو کونسا جرم کیا تھا صدو نے یہاں کے اور ماشاءاللہ صدو میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو میں نے کل سے دیکھ رہا ہوں یہاں آپ بشاہ کدھر آ کے الیکشن لڑ لیں آپ یا پاکستان میں الیکشن جیت جائیں گے اور پنجاب میں خاص دور پہ اور میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے دو قسم کے پولٹیشن بتائے تھے ایک ہوتا ہے جو چانس لیتا ہے جب بڑی خواب دیکھتا ہے دوسرا ہے وہ ڈر ڈر کے اپنا ووٹ بینک دیکھتا ہے دوسرا نفرتے پھلا کے ووٹ لیتا ہے اور ایک انسانوں کو جھوڑ کے ووٹ لیتا ہے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں صدو کی انتظار کرنی پڑے کہ جب وہ وزیراعظم بنے گا تد دوستی ہوگی پاکستان اور ہندوستان کی میں امید رکھتا ہوں کہ وہاں ایسی لیڈرشپ آ جائے کہ پہلی ان میں یہ طاقت ہو دیکھیں لیڈرشپ کو طاقت چاہیے ایک ارادہ چاہیے اور میں انسان کی تاریخ انسان کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں جب ارادہ کر لیتی ہے لیڈرشپ کوئی چیز نہ ممکن نہیں ہوتی اور ہم انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آگے ہمارے بڑے اچھے ریلیشن سے پہنگے مجھے یہ لگتا ہے اور آپ کو بھی لگتا ہے آپ جب یہاں آئے ہیں جائیں لہور نکلیں سیال کورٹ جائیں آپ دیکھیں پبلک آپ سے کیسا پیار کرتی ہے آپ ابھی نکلے ہیں پبلک کے اندر کیوں صدو جی آپ گئے ہیں آپ کو دیکھا کس طرح پیار کیا پبلک نے یہ پبلک ہندوستان میں بھی میں جب کرکٹ نہیں کھیلی تھی ہندوستان میں مجھے بھی جب میں وہاں جاتا تھا تو جانے سے پہلے ٹرکٹ کھیلنے سے پہلے جب میں نہیں گیا تھا تو ہمیں بھی بڑا ہم پارٹیشن کی پہلی جنریشن تھے تو بڑی نفرتی تھی تو جب میں وہاں ہندوستان گیا جس طرح پیار ملا جس طرح عزت ملی تو میں بھی حیران ہو گیا اور تب سے میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اکٹھے ہونا چاہئے دوستی ہونی چاہئے ہماری تو جو آپ آئیں گے آپ بھی جب شہر میں جائیں گے لوگوں سے ملیں گے آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہ ملک کے جو عوام ہیں وہ دوستی چاہتی ہے صرف لیڈرشپ کو ایک پیچ پہ آنا ہوگا